انشاء اللہ آل و سنت کے ترجمان بھی آل و سنت کے پاسمان بھی آل و سنت کے مجاہد موجود ہیں اوہ لوگو کوئی بکان کا پیرہ دیتا ہے اوہ لوگو اللہ اکبر کوئی دکان کا پیرہ دیتا ہے خدا علماء دیو بند کو ورد بک قیامت کی صبح تک اللہ شاد و بہد رکھے کہہ دو آمین پڑھنے والے مدرسے میں علماء کے دیو بند کے دیوانوں کو برقرار رکھے ابو بکر اپنی جان جائے جان دے دیں گے عزت جائے دیں گے خون کی ندیہ بغائیں گے لیکن قیامت کی صبح تک تیری صداقت کی چوکی داری کی حفاظت پہلے داری کرتے رہے انشاء اللہ علی فائد علیہ فاطر حضرت صدیق اکبر جنہ اللہ عزیل عبوبت حضرت صدیق اکبر جنہ اللہ حضرت قاضی مدر حسین چکوال والے جنہ اللہ بولو بولو حضرت قاضی مدر حسین چکوال والے جنہ اللہ امام آل سنت حضرت ترسوی زندہ زندہ حقابی عرین علماء دیوبند خلافت راشدہ کبھی مجھے موقع دینا سلمی صاحب جلسہ رکھنا اور مجھے پہلے سے اڈوانس پیغام دینا دیوبند کی شان بیان کرنی ہے جن دیوبندیوں کے پیچھے کہتے ہو نماز جائز نہیں خدا پاک کی قسم تم ان کے ہاتھوں پر جان بھی دینا اپنی سعادت سمجھو گے اللہ اکبر ہو لوگو رب اکبر کی قسم ہے اور لوگو اپنی بات کا ذمہ دار ہوں اتنا بتا دیتا ہوں دیوبند کون ہے خدا پاک کی قسم صاحبہ سے بچھڑا ہوا کافلہ ہے صاحبہ کی جماعت جاری تھی کچھ لوگ پیچھے نظر آگ پیچھے رہ گئے اللہ اکبر صاحبہ تو آگے چلے گئے جو بچھڑا ہوا کافلہ ہے خدا نے انہیں دیوبند کا لکب دے دیا ہے نئی حقین آتا چل حضرت شیخ الہن محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت جی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو رونے لگے دیکھ کے رونے لگے ایک آنسو یہاں سے نکر رہا تھا ایک آنسو یہاں سے نکر رہا تھا شیخ الہند سے پوچھا شیخ الہند کیا بات ہے مولوی علیہ صاحبہ کو اختر کو دیکھ کے کیوں نہ لگے فرمایا رب اکبر کی قسم ہے مولوی علیہ صاحبہ کو میں دیکھتا ہوں مجھے کئی مردبہ اس کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کون ہے امی بھی حضرت کی دادی جان فرماتی ہے اوہ میرا علیہ مجھے کبھی کبھی تیرے میں سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے اوہ مدرس سے دار علوم کا دیوبن تھا اللہ وہ دیوبن کا محتمی تھا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ کو غسل دینے لگے دروازے میں جھانک کے کہن لگے اوہ لوگو غسل دینے کے بعد کفل پینانے کے بعد اچھی طرح بھر بھر کے بکیوں میں چلوں میتر لے لے کر اس کے ماتھے پہ لگاؤ اللہ اکبر اس کے رخصانوں پہ لگاؤ اس کے پیروں پر اس کے گھٹنوں کے سجدے والے نشانوں پہ لگاؤ رب اکبر کی قسم ہے میں گواہ ہوں اس پشانی والے کو زمیل پر پشانی ٹیک کر گھنٹے میں نے امت کے لیے اللہ کیا گے روتے دیکھا ہے اوہ میرا عزیزوں دیوبن کو نے اللہ کی قسم جان دے دی اولاد قربان کر دی بی بی بچے یتیم کرا دیئے اب بھی قیامت کی صبح تک قرآن پر ایمان پر اسلام پر کوئی آنچ نہ ہے انہوں نے اپنے بڑے بڑوں کے ہاتھوں پہ وعدہ کر دیا مہرے پاس وقت ہوتا میں عبداللہ درخواستی کی تمہیں تحریک سناتا حضرت عبید اللہ سندھی بتاتا مولانا انور شاہ کشمیری بتاتا میں تمہیں حسین عمد مدین احمد اللہ لے بتاتا اوہ الاغو ستر سال کی عمر میں ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا انور شاہ کشمیری آٹھ دن آنکھیں بند کرتا تھا سات دن آنکھیں بند کرتا آٹھوے دن آنکھیں کھولنے سے پہلے آمنہ کلال کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا کون حسین عمد مدنی رحمت اللہ لے اولوگو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا گھر کے گیارہ افراد ہیں گیارہ افراد ہیں ایک چھٹانگ مسہور کی دال ہے اٹا کوئی نہیں بد کوئی نہیں دبر روٹی کوئی نہیں بیوی کہنے لگی چاند نظر آ گیا بتا سہری کیسے کریں گے فرما ایک چھٹانگ مسہور کی دال میں چار کلو پانچ کلو پانی ڈال کر اس کا سوپ بنا لے واا واا مدنی تیری جتی کے نیچے ضررے ان پہ خربان جاؤ سترہ سال محمد کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھانے والا میرے حدیثو سوپ پی کر سہری کی اور سوپ پی کے افتاری کی شام کو جب اندھیرہ اندھیرہ چھا گیا اپنا آپ چھپانے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکل گئے جو عرب لوگوں نے افتاری کے لیے سالن پکایا سبزیاں چھیلی ان کے چھل کے روڈوں پر چونکو پر بین عزیزو کچھلے کے دھیر پر پڑھ ہوئے تھے حضرت مدینہ حمد اللہ علیہ شام کو وہ ٹکڑے اٹھا کے لے آئے چھل کے اٹھا کے لے آئے فرمایا ان کو دولے ساپ کر لے انہیں پانی میں ڈال کر ان کا سوپ بنا لے افتاری سیری کا انتظام ہو جائے گا کچھ نے کہا اے مدنی سعودی حکومت نہیں تھی کیا اس وقت ریال نہیں تھا درم نہیں تھا پیسہ نہیں تھا فرمایا تمہیں تمہارا پیسہ مبارک ہو مجھے مدینے کے اندر گلی کے اندر پڑھ ہوئے سبزیوں کے چھل کے مبارک ہو رب اکبر کی قصہ میں اوہ لوگو تم تین وقت کا کھانا کھاتے تمہیں بدھزبی کا ڈکار آتا تھا واہ مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت عامد علی صاحب لہوری رحمت اللہ علیہ نا چھر ملنگانو ہم فقیر لوگ ہیں ہمیں اپنی فقیری میں رہنے دو اگر فقیر اپنی چادر سے باہر آ جائے تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر اچھو اچھوکو یہ فقیر کون ہوتے ہیں یہ سارے فقیروں کی نسلے بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ فقیر ہیں اللہ اکبر میرے عزیزو رو کے دکھا دیں اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ لوگوں کی دلوں کی قائع پلٹ دیتا ہے اور یہ فقیر مسلے پہ بیٹھ کے ہس کے دکھا دے اللہ مغفرت کے لئے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کون لاہوری اوڈیرین خازی خال کے لوگوں اللہ اکبر ہمارے پاس دین ہلیکاپٹر میں نہیں آیا فوجیوں کے جہاز میں نہیں آیا اور لوگوں پی آئیے والے سرین ایر شال والے نے لے کے آئے ایر بیلو والے نے لے کے آئے تو اس کے سوالیں لے کے آئے فلائی جی ناوالیں لے کے آئے اللہ اکبر دین صحابہ کے خون کے رنگوں پہ آیا ہے دین صحابہ کی قربانیوں پہ آیا ہے اہل اللہ کی قربانیوں پہ آیا ایک وقت وہ تھا آج لاہوری کے فیض یہ آفتہ تمہیں ڈیر غازی خان کے لدہ نظر آتے ہیں ایک وقت از احمد الہوری رحمت اللہ علیہ پہ وہ آیا عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے بیوی بھوک کی وجہ سے پریشان تھی ہر لاہوری کے ہاتھ خالی دیکھ کے مسکران لگی کہ لگی کوئی انتظام نہیں ہوا ہر لاہوری دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے دوسرا دن آیا خالی ہاتھ بیوی اللہ اکبر اٹھنا سکی بیٹھ گی عورت عورت ہوتی ہے جتنی بھی لڑائی میں آگے ہو لیکن میرے عزیزو ذات میں میرے عزیزو اپنے عزام میں کمزور ہوتی ہے دو دن بھوکی رہی تیسرے دن احمد علی لہوری رحمت اللہ لے اپنے گھر آئے خالی ہاتھ بیوی سے اٹھ کے استقبال نہ کیا گیا مارے زوفر کمزوری بھوک کی وجہ سے بیوی کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے واہ لاہوری واہ لاہوری تیری طریقت پر تیری ولایت پر میں قربان جاؤں بیوی کے پاس آ کے بیٹھے کہ میں تجھے ایک مشہورہ دوں قبول کرے گی کیا مشہورہ دوں فرمایا ہے بس تو اپنے ابا کے گھر چلی جا آج کل میرے حالات پتلے ہیں کیا کہے گی لاہوری مولوی تجھے دو روٹیاں نہ دے سکا جا اپنے گھر چلی جا اگر میرا کوئی ذریعہ ماچ لگ گیا میں تجھے بلانوں گا ہر لاہوری کی بیوی ہچکیاں لے لے کے رونے لگ گئی کہ لاہوری روٹی کھانتا نہ دے کے گھر اخصد کرتا ہے باپ کو میں کیا مو دکھاؤں گی برادری کو کیا مو دکھاؤں گی خاندان کو کیا مو دکھاؤں گی اگر روٹی کھانی تھی تو میرے باپ کے گھر اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آج چک ہمارے گھر کے اندر فاقہ نہیں آیا جب میرے باپ نے نکاح کے لیے اللہ اکبر میرا نام حضرت ہند الشیخ الہند کے پاس پیش کیا تو کان میں جب اجاب و قبول کرانے کے لیے آئے تھے تو شیخ الہند کی طرف سے میرے کان میں جب و قبول کے آواز آئی تھی بیٹی حق مہر میں تجھے مفلسی ملے گی تجھے غریبی ملے گی ایک مرد کلندر ملے گا تجھے فاقہ ملے گا زمین پر چٹائیوں پہ سونا ملے گا تو پتہ ہے میں نے اللہ اکبر بچیاں رو رو کے کہتے ہیں قبول ہے میں نے ہس ہس کے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اے لہوری آج روٹی کا تائنہ دیا آئندہ مجھے روٹی کا تائنہ دے باپ نے جب کلے لگایا تھا کہا بیٹی کیسے آئے گی میں نے کہا بو فکر نہ کر ڈولی میں بٹھا کے میج رہے جنازے کی چرپائی پہ واپس آؤں گی اے لہوری روٹی کے لیے چھوڑ کے چلیں مولیوں کا سر میں نے نہیں جکانا اللہ اکبر بلکہ جس دن میرا جنازہ اٹھے مجھے مبارک بات دینا خدا کا شکر ہے اس عورت جنازے کی چرپائی پہ جاری ہے اسے مفسر قرآن مفسر قرآن مل گیا قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ولی اللہ مل گیا ہے خدا کے واضح دے ہماری ایک داستان ہے میں تمہیں دارالوم دیوبند کی تاریخ نہیں سناتا میں تمہیں دارالوم بند کی مظلومیت کی داستان نہیں سناتا اتنا تمہیں کہوں گا جب میرے عزیزو انگریز کا تسلط تھا کیا ہے دیوبند نبی کے مخالف استغفراللہ صحابہ کے مخالف استغفراللہ اگر دیوبند حضور کے عاشق نہیں تو کائنات کے اندر کوئی بھی حضور کا عاشق کوئی نہیں ہے اللہ اکبر میرے عزیزو یہ تمہارا دلی اچانی چونک سے چلے جاؤ نو نو میل کے اندر کوئی ایسا درخ نہیں تھا کہاں جہاں دیوبند کے پڑھنے والے کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمین بوت کے لیے لٹکی ہو جاؤ جاؤ لاہور کے امان روڑ کے اوپر چلے جاؤ قربانیہ دس ہزار کس نے پیش کی علماء دیوبند کے فرزندوں نے پیش کی جاؤ 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 میاں والی کی کال کوٹھری سے جا کے پوچھو یا صحابہ کا دیوانہ کیسے را کرتا تھا جاؤ 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 اسلام آباد کے طول پلازہ سے جا کے پوچھو جاؤ جاؤ انہی یقین آتا ابھی پچھلے مہینے جاؤ جاؤ اسلام آباد کے اللہ اکبر راول پنڈی کے ضرور سے پوچھو بیوی پہلے چلی گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے عزیزو اس وقت یتیم کرا کے چلا گیا ہماری داستان ہے آؤ میں تمہیں میرے عزیزو غلام غوث ہزاروی کی داستان سناو جس نے حضور کی ختم نبوعت کے لئے بیٹے کا جنازہ چھوٹ دیا بالے نکڑے حضر غوث ہزاروی کے رحمت اللہ کے گھر میں موجود ہے اتنا بیمار ہے کس نے آکے کہہ جائے حضور فلا نہیں بستی کے اندر حضور کی ختم نبوعت کی پگڑی پہ کس نے حملہ کر دیا اتنی ساری کتابیں اٹھائی کندے پر اکنے کے لئے بیوی نے آواز دی جا میں تجھے منع نہیں کرتی بچڑے کو تو دیکھ جا آخری سانسیں چل رہی ہیں اللہ اکبر فرما ہے مر گیا تو اطلاع کر دینا جب میرے عزیزو بس سٹینٹ پہ پہنچے حضور کی ختم نبوعت کی دفاع کے لئے کتابیں جھوڑی میں رکھی ہوئی تھی اللہ اکبر جلدی سے خادم دوڑایا حضر جی واپس آ جاؤ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اب آپ کو یوں نہیں کہتے نہ جاؤ بلکہ وصل دے کے کفنا کر جنازہ پڑھ کے چلے جاؤ حضر غوث وزار ورحمت اللہ علیہ نے وہاں سوکو صاف کیا فرمایا جنازہ فرض کفایا ہے اور محمد کی پگڑی کی حفاظت کرنا فرض این ہے میں لاکھ جنازے بچوں کے چھوڑ دوں قادیانی کتہ حضور پر بھونک رہے میں کیسے برداز کروں جاؤ جنازہ پڑھا کر بیٹے کو دفنا دو اللہ اکبر حضور کی ختم نبوت کی چوکی داری کی جان نکل گئی قیامت کے دن انساءاللہ اس بیٹے کے کان میں کہہ دینا تیرا اببہ کرو بار کرنے نہیں گیا بلکہ محمد کی پگڑی کی چوکی داری کرنے گیا اگر دنیا کی زدگی میں نہ مل سکے قبر میں اتارتے ہیں میرے ہاتھ نہ لگ سکے تو انساءاللہ قیامت کے دن حضور کے حضور پیتے ہوئے خدا تجھے مجھے حضور کے حضور پیتے ہوئے خدا بس کرو یار بس کرو چھوڑ دو نادانیہ اکل کے نا کھن لو خدا کے وعد سے چھوڑ دو چھوڑ دو میرے عزیز و ہم علماء اکرام تمہارے سے کوئی وعدہ نہیں کرتے نہ تمہارے بچوں کو نوکریاں دلوا سکتے ہیں نہ تمہاری گلیاں پکی کرا سکتے ہیں ہماری مستد میں کوئی نہیں سنتا اسمبلیوں کے اندر کون سنے گا لیکن اللہ کی قسم اگر قرآن میرے پاس ہو میں ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کر سکتا ہوں اگر تمہارے حقوق کے خلاف تمہارے حقوق کو پامال کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھی انشاءاللہ اس کو دبانے کے لیے انشاءاللہ اور تمہارے حقوق کی آواز اسمبلی کے اندر اٹھانے کے لیے یہ علماء اکرام کا دیوانہ تمہیں نظر آئے گا یہ ختم نبوت کا چوکی دار نظر آئے گا اب تمہاری مرضی مجھے نہیں پتا تم اس کی سے ووڑ دو یا نہ دو لیکن اگر قرآن والا حضور کی ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والا آ جائے پھر آپ بتاؤ اسے ووڑ دو گے کہ اس سے ارادے ہی کرو گے کون کو ووڑ دے گا میرا حقوق سبحان اللہ ایک دفعہ تو آزما کے دیکھو سچے دل سے ایک دفعہ آزما کے دیکھو باقی تمہاری مرضی تو میں یوں نہیں کہتا وعدہ کرو لیکن ارادے کرلو انشاءاللہ وہ تھمکدار کو دیں گے اچھلا میرا عزیزو تمہاری مرضی لیکن اسے ووڑ دینا جو رب کے قرآن کی میرا عزیزو ترجمانی کرتا نظر آئے محمد کے فرمان کی پانسداری کرتا ہوا نظر آئے کم آسکم ایسا تو ملک کے اندر ہونا چاہیے آخری اتنی سی نکڑی سی میری بات رہ گئی اتنی سی بات جب صدیق کے سامنے والو آیا کہ آج پتا چلا روٹی کا سا اس کی حکم کیا کہ آٹے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے تریلے میٹھا بنا لیا صدیق ایک بندہ تھنڈا ہوں کا برا اور یوں آٹے کا وہ میٹھا جو بنا تھا اس کی تھال اٹھائی اللہ اکبر مسجد سے گھر سے باہر نکلا سیدھا بیت المال کے دروازے پہ پہنچ گیا فروا میرے بیت المال مجھے پتا آج کس غریب کے گھر میں چولا نہیں جلا آج کس یتیو کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی اگر نہیں گئی تو میرے گھر کا میٹھا اس کے گھر میں پہنچا دے آئندہ جو میری تنخواہ میں آٹا آتا ہے اس میں سے آٹا اتنا کم کر دیا کر ابو بکر کا اتنی آٹے میں گزارا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کون میرے عزیزو امہ رضی اللہ تعالی جنازہ اٹھ رہا تھا فرمایا آو میرے بچوں جو میری وراثت میں حصہ بچا سارے کا سارا بیج کر میری تنخواہ بیت المال میں جمع کرا دو میں حکومت کا پیسہ اللہ کے درباد میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں اے لوگو خدا کی قسم تمہیں یارانیں محمد کی داستان سنو جنہیں کفل نبی کا چچا ہے کفل کے کپڑے پورے کوئی نہیں پیروں پہ گاز داز دال کر جل کے پیروں کو چھپایا گیا آج میرے عزیزو ان کے نام لے وار ان پر جانے دینے والوں کو آج میرے عزیزو ڈیگریپ نہیں کرنا چاہیے رسوانی کرنا چاہیے میرے عزیزو بس جو اسلام کا نعرہ لگائیں اور اسلام زندہ بہت ساتھ بہت کا نعرہ لگائیں کہہ دو انشاءاللہ ہماری حمایت بھی اس کے ساتھ ہے ہمارا وارڈ بھی اس کے ساتھ ہے کہہ دو انشاءاللہ باقی بائیزنگی تمہاری ہے وارڈ تمہارا ہے زہن تمہارے ہیں سوچے تمہاری ہیں ڈیرہ غازی خان تمہارا ہے ہم تو مسافر لوگ ہیں جو بھی اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر جو بھی اللہ کے دین کی ترقی کے نام لے کر اقتدار کی کرسی پہ آئے گا انشاءاللہ ہماری حمایت اس کے ساتھ ہے خلافت راشدہ اور نفاذ شریعت کے لیے کوئی بھی ہو جمعیت علماء اسلام کو نا پسند کرتے ہو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو اگر قرآن اور سنت کی روشنی کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا انشاءاللہ ہماری حمایت اس کے ساتھ ہے لیکن اس وقت دینی پینل پر بہترین پینل جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں یہ فقید لوگ ہیں لیکن میرے عزیزوں چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں آسمان والے سے باتیں کر لیتے ہیں اللہ زندگیوں کے اندر برکتہ آپ فرمائے